آئے ذرا سن لیجئے کہ جب کفر و شرک کا دور دورہ تھا اس وقت اللہ اکبر عجیب و غریب معاشرہ تھا سرزمین عرب کا وہاں لوگ سرگردہ تھے بھاگ دور کر رہے تھے حق کو کچھ لوگ تلاش کر رہے تھے انہی لوگوں میں ایک ایسا نوجوان بھی تھا جس کا شمار قریش کے شرفہ میں ہوتا تھا اور اس کی نیک نامی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب ہی اس کی عزت کیا کرتے تھے ایک دن اس کے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا اب اس واقعے کو آپ انہی کی زبانی اس نوجوان کی زبانی سنیے کہتے ہیں کہ میں کسی اہم کام سے یمن گیا وہاں ایک بڑے عالم سے ملاقات ہوئی اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ میرا گوان ہے کہ تم حرم یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو میں نے کہا جی ہاں میں وہیں کہا ہوں کہا تم اہلِ قریش سے ہوں کہا جی ہاں میں اہلِ قریش سے ہوں اس نے پھر کہا تم تیمی بھی ہو تمہارا قبیلہ تیم بن مرہ کی علاج سے ہو کہا ہاں مگر کیا بات ہے آپ یہ سب کچھ کیوں بوچھ رہے ہیں تو اس نے کہا مجھے تمہاری ایک خاص علامت کا علم ہے میں نے کہا وہ کیا اس نے کہا تم پہلے اپنا پیٹھ دکھاؤ تو میں نے کہا نہیں میں تمہیں جانتا ہی نہیں تم مجھے کچھ بات بتاؤ تو پھر میں تمہیں اپنا پیٹھ دکھاؤں نا اس نے کہا کہ میں اپنے صحیح اور صادق علم کے ذریعے جانتا ہوں کہ حرم میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور دو شخص اس نبی کی مدد کریں گے ان میں ایک شخص مہمات کو سر کرنے اور مشکلات کو حل کرنے والا ہوگا اور دوسرا شخص سفید رنگ کا نحیف و کمزور ہوگا اور اس کے پیٹھ پر تل ہوگا اس کی الٹی ران پر ایک علامت ہوگی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو اس نے میری ناف کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا تل دیکھا اس نے کہا رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو میں تمہارے پاس خود آنے والا تھا میں نے کہا کس لئے آنے والے تھے اس نے کہا یہ بتانے کے لئے کہ تم راہِ ہدایت سے مت ہٹنا اور اللہ تعالیٰ نے جو تم کو نعمت عطا کی ہے اس کے معاملے میں ڈھرتے رہنا جب میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا مجھ سے کچھ شیر تو سنتے جاؤ اس کے اشار سن کر جب میں واپس مکہ مکرمہ پہنچا تو میرے واقفکار چند سردارانِ قریش اقبہ بن ابی معیت شیبہ ربیعہ ابو جہل ابو البختری وغیرہ ملے انہوں نے کہا تم یمن گئے ہوئے تھے یہاں ایک عظیم واقعہ رونما ہو چکے ابو طالب کے بھتیجے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے اگر تم نہ ہوتے تو ہم اس معاملے میں انتظار نہ کرتے اور خود ہی اس کا کوئی فیصلہ کر لیتے لیکن اب تم آگئے ہو تو اس کا فیصلہ کرنا تم پر موقوف ہے میں نے ان کی بات سن کر انہیں احسن طریقے سے واپس کیا اور حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ہیں میں نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو آپ تشریف لائے میں نے کہا اے دوست آپ نے اپنے آباؤ اجداد کا دین کیوں ترک کر دیا انہوں نے کہا میں تمہاری اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں تم بھی اللہ پر ایمان لاؤ میں نے کہا آپ کی ذات اگرچہ ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہائید ہی ایماندار ہیں یہ پوائنٹس نوٹ کیجئے گا کہ آپ کی ذات اب وقت صدی کیا کہہ رہے ہیں اگرچہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہائید ایماندار ہیں لیکن ظاہر ہے یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نبوت کا اور یقیناً غیر معمولی دعویٰ کے لیے غیر معمولی ثبوت بھی ہونا چاہیے اگرچہ مجھے کسی ثبوت کی حاجت نہیں لیکن آپ میرے اتمنان قلبی کے لیے میری ذات سے متعلق کوئی غیر معمولی بات بتائیں انہوں نے کہا ابھی جب تم یمن گئے تھے وہاں تم ایک بوڑے شخص سے ملے تھے میں نے کہا میں تمہاں کئی بوڑوں سے ملا انہوں نے کہا نہیں میں اس بوڑے کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے تمہیں کچھ اشار بھی سنائے تھے میں نے کہا کہ آپ کو اس بات کی خبر کیسے ہوئی اللہ اکبر انہوں نے فرمایا مجھے اس معظم فرشتے نے خبر دی ہے جو مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کے پاس بھی آیا کرتا تھا بس یہ سنتے ہی میں حیران و ششدر رہ گیا کہ واقعی اس بات کا تو میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا یقین انہی اللہ عزوجل کے سچے رسول ہیں میں نے فوراں کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں بلا شبہ اللہ عزوجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک آپ اللہ عزوجل کے سچے رسول ہیں پھر میں تھوڑی دیر ماں بیٹھ کر واپس آ گیا اور میرے اسلام لانے پر پوری وادی میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش ہونے والا اور کوئی نہ تھا آپ نے دیکھا یہ ہیں عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جن کا نام میں نے بتایا کہ عبداللہ بن عثمان بن قحف عمر بن ان کا پورا چھے سلسلوں سے یہ حضور نبی کریم علیہ وسلم کے بھی چھے سلسلوں سے یہ جو ساتوان واسطہ ہے مرہ بن قعب پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب سے جا ملتا ہے آپ کے والد کی والد عثمان کی کنیت ابو قحفہ ہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر بن عمر بن عمر بن قعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قعب ہے ام الخیر سلمہ کی والدہ انہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا نام دلاف ہے اور یہی امیمہ بنت عبید بن ناقد خضائی ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی کا نام کی دادی ہے یہ تو بہرحال یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعرف میں نے عرص کیا آپ کے بارے میں کیا کچھ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیا فضیلت ہے